ایک ورز بلکم جو گلمریس پیوٹی سیلون تو کہیں بھی آپ جاتے ہیں تو آپ کے چہرے کا صاف دکھنا خوبصورت لگنا بہت زیادہ ضروری ہے جس طرح اپنے ہاتھ پیروں کی صفائی کرتے ہیں اسی طرح اپنے چہرے کی بھی صفائی کریں اپنے چہرے کو جوان رکھیں ہمیشہ کے لیے دانوں دبوں سے پاک رکھیں تو آج میں آپ کو ایک ایسا فیس پیک شئر کرنے والی ہوں جو کہ آپ کو سات دن کے اندر اندر گورا کر دے گا اور آپ کے کلر کمپلیکشن کو اتنا برائٹ کر دے گا کہ آپ کی سکین پہ کچھ اور لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو اکثر لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں جو کہ مہنگی مہنگی نائٹ کریمز لگانے کے بعد بھی کہتی ہیں کہ ہمارے فیس پہ کوئی بھی کریم اثر نہیں کرتی لیکن کیوں اثر نہیں کرتی آج کی ویڈیو میں بات کریں گے تو یہاں پہ میرے پاس ملتانی مٹی ہے جو کہ آپ کی سکین کے جتنی بھی مسائل ہوتے ہیں ان کا حل ہے یعنی اگر آپ کی سکین آئلی ہے آپ کی سکین پہ پمپلز ہیں آپ کے فیس پہ دانے ہیں دبے ہیں کھلے مسام ہیں ان سب کے لیے ملتانی مٹی بہت ہی بیسٹ کام کرتی ہے تو یہاں پہ ملتانی مٹی سب سے پہلے لیں گے جو کہ دو سپون بھر کے آپ نے لینے ہیں یہاں پہ ملتانی مٹی جو ہے آپ کے کھلے مسام کے لیے کام کری گے آپ کے آئلی سکین کے لیے کام کری گی آپ کے آئل کو کنٹرول کرے گی اس کے ساتھ حلدی لیں گے جو کہ انٹی بیکٹیریل ہے آپ کے فیس پہ جو ایکنی ہو جاتی ہیں بمپس بن جاتے ہیں پس والے دانے آتے ہیں اس کو کم کرتی ہے آپ کے دانوں کو ہیل کرتی ہے اور بہت ہی بیسٹ ہے آپ کے ایکنی پیمپلز کے لیے اس کے بعد جو نیکسٹ انگریڈنٹ میرے پاس ہے وہ میرے پاس ہے بیسن ڈرام فلور تو یہاں پہ بیسن لینا ہے آپ نے دو سپون بھر کے بیسن کے استعمال کرنے ہیں اس کے ساتھ اس ماسک کو بنانے کے لیے آپ نے ارکی گلاب کا استعمال کرنا ہے ساتھ ہی تھوڑا سے راہ ملک کچھا دودھ کا بھی آپ نے استعمال کرنا ہے یعنی یہ دونوں چیزیں آپ نے اس میں ایڈ کرنی ہے جو کہ وائٹننگ ہوں گے برائٹننگ ہوں گے ٹون کو لائٹ کریں گے آپ نے دیکھا ہے کہ میں نے تھوڑا سا ارکی گلاب اس میں ایڈ کی ہے تھوڑا سا ملک ایڈ کروں گی اور اسی طرح اس کو ایک سمودھ سا گاڑا سا پیسٹ آپ نے تیار کر لینا ہے کمال کا پیسٹ تیار ہو گیا ہے جو کہ آپ کی سکین وائٹننگ کے لیے برائٹننگ کے لیے آئلی سکین کے لیے آپ کی سکین کے پیمپلز کو ختم کرنے کے لیے آپ کی سکین کو ہیلڈی بنانے کے لیے جو سب سے مین بات ہوتی ہے نائٹ کریم استعمال کرنے کے بعد کیمیکلز استعمال کرنے کے بعد آپ اپنی سکین کو اتنا پتلا کر لیتے ہیں اتنا سنسٹیف بنا لیتے ہیں کہ کوئی بھی چیز لگانے سے مدب ٹچ کرنے سے بھی آپ کی سکین جو ہے ریڈ ہو جاتی ہے تو اپنی سکین کو ہیلڈی بنائیں اپنے ہینڈ فیٹ پہ اس کا استعمال کریں اپنے چہرے پہ اس کا استعمال کریں اس سے آپ کی سکین بہت زیادہ ہیلڈی ہوگی اور باقی جو نائٹ کریم آپ کو اثر نہیں کر رہی آپ کی فیس پہ کوئی بھی ریزلٹ نہیں لاری تو آپ نے یہ والا ملتانی مٹی کا پیک روزانہ لگانا ہے اپنے چہرے پہ رات کو سونے سے پہلے تو آپ دیکھیں گے کہ ویک کے اندر اندر آپ کا چہرہ کتنا زیادہ رونک آپ کے چہرے پہ آ جاتی ہے اور آپ کے کلر کتنا برائٹ ہو جاتا ہے آپ کی ٹون کتنی لائٹ ہو جائے گی اور آپ کی وہ نائٹ کریمز بھی آپ کو اثر دینا سٹارٹ کر دیں گی تو اس فیس پیک کو جتنی بھی آپ کی ایج ہے چودہ ہے پندرہ ہے سولہ ہے لگا سکتے ہیں بہت ایزی لی اور اس کو لگانے کے بعد آپ کو فوراں ہی اس کے ریزلٹس ملیں گے وہ بھی بہت ہی بیسٹ ملیں گے ہمیشہ ہربل ریمیڈیز کی طرف زیادہ جایا کریں کیونکہ یہ آپ کو بہت ہی بیسٹ ریزلٹس دیتی ہیں کیمیکلز کے ساتھ ساتھ ریمیڈیز کا استعمال مست کیا کریں میں ہمیشہ آپ لوگوں کو یہ کہتی ہوں کہ ریمیڈیز کا استعمال ضرور کیا کریں بہت زیادہ ضروری ہے آپ کے چہرے کے لیے اس کو اپلائے کرنے کے بعد آپ نے پندرہ منٹ کے لیے اس کو ڈرائے ہونے دینا ہے ڈرائے ہونے کے بعد آپ نے ہلکی ہاتھوں سے دوبارہ اس کا اچھے سے مساج کرنا ہے تاکہ آپ کا چہرہ بہت ہی اچھے سے ایکسفولیٹ ہو ملک لے سکتے ہیں ارکے گلاب لے سکتے ہیں اس کے ساتھ آپ نے اپنے گردن کا فیز کا مساج کرنا ہے اس سے بیسٹ ایکسفولیٹ آپ کے لیے کچھ بھی نہیں ہو سکتا ملتانی مٹی سے بیسٹ آپ کے لیے کوئی بھی کلنزر کام نہیں کر سکتا وہ بھی اس گرمی کے موسم میں اس میں جو ہے آپ جن کی سکن ڈرائے ہے تو ان کے لیے میں نے ملک اس میں ایڈ کی ہے جن کی آئلی سکن ہے تو اس کے لیے ارکے گلاب میں نے ایڈ کی ہے دونوں مکس کر کے جو کمپنیشن بنتا ہے وہ آپ کے چہرے کو ایک بیسٹ ایکسفولیٹ کا کام کرتا ہے بیسٹ کلنزر کا کام کرتا ہے اور اس کے ساتھ آپ کے ہونے والے چہرے پہ دانے داگ دبے بہت ہی جلدی کام ہو جاتے ہیں آپ لوگوں نے ضرور ٹرائے کرنا ہے بہت ہی زیادہ بیسٹ ہے اگر آپ کو آج کی ویڈیو میری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو بھی لائک کر دیں ساتھ میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں نیکس ویڈیو ملتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ